اسلام علیکم جی یہ ہمارے پاس لوجک کارڈ ہے ایم ایف پی ملٹی فنکشن پرنٹر پرو فور انڈرڈ ایم چار سو پچیس اس کی یو ایس پی پورٹ خراب ہے تو ہم اس کو چک کرتے ہیں اور اس کو ریپلیس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو میٹر پہ چک کر لیں گے کہ میٹر پہ یہ وولٹ پراپر دے رہا ہے کہ نہیں یو ایس بی کیبل آپ اس کو لگا لیں یو ایس بی کیبل لگانے کے بعد آپ نے ایک میٹر لینا ہے میٹر پہ آپ نے اس کو چک کرنا ہے اس کی جتنی بھی پنے ہیں یہ چار لگز بنی ہوئی ہیں ان چاروں پہ آپ نے چک کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ پانچ وولٹ ملنے چاہیے اور یہاں پہ آپ کو پانچ وولٹ نہیں مل رہے ہیں یہ میٹر پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پانچ وولٹ یہاں پہ نہیں مل رہے ہیں اس کو ہم اگر ہلا کے اس طرح چک کریں تو اس پہ بھی ہمیں پانچ وولٹ نہیں مل رہے ہیں تو یہ کنفرم آپ کی یو ایس بی پورٹ خراب ہے اس کو ہم ریپلیسٹ کریں گے تو چلیں جس یو ایس بی پورٹ کو ہم اتارتے ہیں سب سے پہلے تو پھر اس کو چک کرتے ہیں یہ یو ایس بی پورٹ ہم نے اتار لیا ہے اب ہم اس کو نئی یو ایس بی پورٹ لگائیں گے یہ آپ کی نئی یو ایس بی پورٹ اس کو ہم لگائیں گے انشاءاللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں جس کو لگاتے ہیں تو چلیں گے یہ یو ایس بی پورٹ آپ نے اس طرح فٹ کرنی ہے سب سے پہلے فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سولڈ کر دینا ہے مجھ babOpen مجھے 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 موسیقی چاروں لگیں آپ نے اس طرح اس کی سول کر لینی ہے یا آپ نے اس کو پراپر طریقے سے اس طرح سول کر لینے اچھے سے تاں کے یویس بی پورٹ آپ کی دوبارہ ہلینا اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کر لینے سول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پتلی سی اس کو آپ نے لگا کے چیک کر لینے تاں کے یہ آپ اس میں شوٹ نہ ہو اگر یہ شوٹ ہوئی تو آپ کا فرمیٹر کارڈ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو شوٹ آپ نے اس کو لازمی چک کرنا ہے کہ شوٹ نہ ہو پراپر اچھے سے آپ نے اس کو چک کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یویس بی پورٹ کو اپنے میٹر پہ دوبارہ چک کر لینے اور یہاں پہ آپ کو پانچ وولٹ ملنے چاہیے یویس بی کے بل آپ نے اس کو لگا لینے اور ساتھ ہی آپ نے میٹر کو بھی پاس رکھ لینے آپ نے اس کو بیس وولٹ پہ رکھنا ہے بیس وولٹ پہ بیس وولٹ پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو چک کرنا ہے یہ بلیک گراؤنڈ ہے بلیک والی اس کو یہاں پہ آپ نے گراؤنڈ دینا ہے اور یہ ریڈ پن جو ہے اس کو آپ نے چک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پانچ وولٹ آنے چاہیے یہ یہ پانچ اشاریہ آٹھ وولٹ یہ آپ کا یہاں پہ آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یویس بی پورٹ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے وہ اوکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کارڈ کا یہ یہاں پہ یہ آئیسی لگا ہوا ایک یہ والا اس کو آپ نے لازمی چک کر لینا ہے اس کو آپ بیپ پہ چک کر سکتے ہیں بیپ پہ ٹھیک ہے یہ یہاں سے کرانٹ ہوتا ہوا اس میں آتا ہے پانچ وولٹ کا یہ سات دو کپسٹر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سی ایک سو دس اور سی نائنٹی ایٹھ یہ کپسٹر آپ کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان دونوں کو بھی آپ نے چک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریجسٹنس لگی ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے چک کرنا ہے چک کرنے کے بعد یہ ڈائریکٹ جو ہیں اس کے امپیر آپ کی مین آئیسی میں آ رہے ہیں اگر آپ کی یہاں سے یہ شوٹ ہوگی تو آپ کا یہ بورڈ کام نہیں کرے گا تو اس کو آپ بیپ پہ چک کر سکتے ہیں میٹر کو بیپ پہ کر لیں یویس بی کیبل آپ اتار دیں اس کی اتارنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے مطلب ہے کہ یہ آپ کی آئیسی شوٹ نہیں ہے یہ ڈیڑھ وولٹ آپ کو دے رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کی آئیسی اوکے ہے فرمیٹر بورڈ میں تھوڑا سا کرنٹ آپ کا باقی رہتا ہے یہ آپ کی یو سکسٹین یو سولا یہ آپ کی آئیسی جو ہے جی بلکل اوکے ہے تو چلیں آپ نے یویس بی کوٹ چینج کرنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے اس کو کیسے ریپیر کرتے ہیں اور کیسے اس کے پانچ وولٹ چک کرتے ہیں موسیقی